تلوار مسلم بہنوں پہ اسلامی دیش ہے ٹرپل تلاک بڑھلا دیش میں بند ہے اسلامی دیش ہے افغانستان میں بند ہے اسلامی دیش ہے ایران میں بند ہے اسلامی دیش ہے سیریا میں بند ہے اسلامی دیش ہے ملیشیا میں بند ہے اسلامی مجورٹی ہے انڈونیشیا میں بند ہے مجورٹی میں وہ مسلم کی ہے لیکن ہمارے دیش میں یہ تیری ستابدی کا قانون چلا ہوا تھا موڈی جی نے اچھا شکتی دکھائی دیش پہلے سمجھایا اور دیش سمجھ کر کے سب کو برابلی کی نظر سے دیکھتے ہوئے ٹرپل طلاق کو سمابت کر دیا اب بدائیے ایرام جن بھومی پر راجیتی ہو رہی تھی کی نہیں ہو رہی تھی کسی نیتا نے کہا تھا کی نہیں کہا تھا کہ اس کو سپریم کورٹ میں مت فیصلہ کراؤ نہیں تو بی جے پی کو فائدہ ہو جائے گا سمجھ بد طریقے سے ایرام جن بھومی کا فیصلہ ہوا اور سارے دیش کے سبھی سماج ساتھ نے ایک ساتھ سوکار کیا یہ ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے UAPA Unlawful Activities Prevention Action لینا یہ کام UAPA کے دوارا موڈی جی نے سخت کارون بنا دیا ہے آپ بتائیے یہ جو چائل نائک پیسلے لینے کی طاقت ہمارے لوگوں نے دکھایا ہے موڈی جی نے دکھایا ہے اس اچھا شکتی کو دکھایا ہے جس کو ہم کو سمجھنا چاہیے اور یہاں بھی ادکاس کے لیے ہم لوگوں نے نئی بات جو کہی ہے جہاں جھگی وہیں مکان پردھان منتری نے کہا تھا بھی نہیں کہا تھا کہ دو ہزار بائیس تک نیا بھارت کا نرمان ہوگا اور کوئی بھی ویکتی جھگی جھوپڑی میں نہیں رہے گا پکا مکان دیا جائے گا اور پردھان منتری آواز رہنا کے تہد اس کام کو لیکن کیجری والے پردھان منتری آواز رہنا لاغو نہیں ہوگئے تب ہم کو پھر سے پی ایم ادھائے لے کر کیا ہے اور پی ایم ادھائے کے تہر آ جا کے دیکھو کٹ پتلی کالنی میں پانچ سو سے زیادہ مکان بن گئے ہیں اور یہاں پر ہم لوگوں نے ساری جھگی جھوپڑیوں کو اس کو ہٹا کر کے اسی جگہ پر دو کمروں کا گھر ساتھ میں باتھروم ساتھ میں رسوئی اور ساتھ میں بالکونی تیس ورگ میٹر کا تیس سکویر میٹر کا مکان بنا کر کے دیں گے جہاں جھگی وہی مکان یہ بات پورا کرتے ہیں دو کروڑ گھر بننے ہیں اور دلی میں جتنی بھی جھگی جھوپڑیاں ہیں سب کو ہم لوگوں نے پکے مکان میں کنورٹ کرنا ہے یہ بات ہمیں چاہیے آپ بتائیے 1731 انہا سرائز کالنی کو ریگرائز کر دیا کی نہیں کر دیا مالکانہ حق دیا کی نہیں دیا اب وہ اپنی پروپرٹی کو بیچ سکیں گے کی نہیں بیچ سکیں گے اب وہ اس پر وہ لون لے سکیں گے کی نہیں سکیں گے یہ کام مودی جی نے اور یہ کیجریوال جی کے انہنگے کے باوجود بھارت کی کیبینٹ نے مودی جی کے ہستاکشر سے اس کو بھی پورا کر دیا ساری دن بھی کو اس طریقے سے آگے بڑھانے کا کام ہے میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے ہمارا عطید دیکھو ہماری باتوں کو سمجھیا ہے میں عطید اگر زندر کی بات کرو بتائیے راشتر وقت ہے کی نہیں ہے ان کو آپ کو بی جے پی کی علاوہ بھی آپ کے پاس ان کا پریچہ ہے کی نہیں ہے انہوں نے ہمیشہ سمجھن دیشیل سے طریقے سے کام کیا ہے کی نہیں کیا انہوں نے سماج میں بڑھ چاڑ کر کے حصہ لیا ہے کی نہیں لیا اور بی جے پی نے ہمیشہ دیش بھکتی کو آگے بڑھایا ہے کی نہیں بنایا ہے یہ ہمارا عطید ہے آج کل لوگ شاید بات کی باتیں کرنے لگے کوئی کہتا ہے میرا دل ہے وہاں پتہ نہیں کیا ہے میرے کے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کس طرح کی راجنیت ہی کر رہے ہیں آپ بتائیے یہ کنیہ کمار اور عمر خالد نے نعرے لگائے تھے نہیں لگائے تھے جینیو میں ہم شرمندہ ہیں کہا تھا کی نہیں کہا تھا اس کے خلاف پروسیکیوشن کا سینکشن اروند کیجریوال کو دینا تھا چنوری 2019 سے لے کر آج دن تک کیجریوال نے ان کے خلاف پروسیکیوشن کا سینکشن نہیں دیا ہے یہ ہے راشتر بھکتوں کے چہرے اپنے آپ کو راشتر بھکت کہتے ہیں آپ بتائیے یہ راشتر بھکتی ہے کیا کیا کارم ہے کہ کنیہ کے خلاف اور عمر خالد کے خلاف جس نے نعرے لگائے افضل ہم شرمندہ ہے تیرے قاتل زندہ ہے بھارت کے ہوں گے ٹکڑے ٹکڑے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ راشتر بھکتی کی نارے ہیں اور ان کو بچانے والا راشتر بھکت تو ہو سکتا ہے شناؤں یہ ہمیشہ دھیان میں رکھنا بٹن اس لیے دبانا تاکہ ایسے لوگ جن کا چہرہ کچھ اور ہے ہاتھی کے دات کھانے کے اور ہے اور دکھانے کے اور ہے ان کو سمق سکھایا جائے ابھی دو دن پہلے مینیس سوسر جیہ نے بولا گری منتری جی کو وہ شرجل امام کو گرفتار کرنا چاہیے دو دن پہلے چومیس گھنٹے کے اندر گرفتار کرو اور نہیں تو بی جے پی کے ساتھ اس کا سببند کیا ہمارے ساتھ سببند جوڑ رہے ہیں گلوائیاں تم کرو بھاشن تم لاکے مارو اب یہاں میرے بھاشن کے بعد اسی مند سے کوئی راشتر درو کے بھاشن دے گا تو وہ میرا ساتھی کھلائے گا کی نہیں کھلائے گا تو تم جہاں بھاشن دیتے ہو وہاں سے شرجل نے بھاشن دیا کیا کہا آسان کو بھارت سے کاٹ دینا چاہیے کیکن نیکٹ میں کچھ خاص لوگ ہے وہ لوگ اس کو وہاں سے کاٹنے میں مدد کریں گے آپ کو جان کر کے سمچار دینا چاہتا ہوں کہ یہ شرجل کو ڈلی کے کرائیم برانچ نے آریس کر لیا ہے اس بات کو ہم کو دھیان لے اب ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا شاہین بھاگ سے کیا رشتہ ہے اب ہم تم سے جاننا چاہتے ہیں کہ تم جو وہاں بھاشن دیتے ہو تمہارے ساتھ شرجل بھاشن دیتا ہے تمہارا اور ان کا کیا سمبند ہے میترو بھارتی اجنت آپ پارٹی کو دیش پہلے ہے ووٹ باد میں ہے اور آپ پارٹی کے لیے ووٹ پہلے ہے دیش باد میں ہے اور میں آپ کو پروو کر کے دے رہا ہوں کیوں اس نے آج دن تک عمر خالد کے خلاب اور کنیہ کے خلاب پروسٹیوشن کا نوٹس نہیں دیا ہے پرمیشن کیوں نہیں دیا ایک سال سے زیادہ ہو گیا ڈلی کی جنتہ جاننا چاہتی ہے میں کل سے پوچھ رہا ہوں جیزی باز کو ست چیزوں کا جواب دینے کا ہے لیکن اس پر بات نہیں کر رہے ہیں ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں نترو یہ چناؤ راشت بھکتوں کا چناؤ ہے دیش کے خاتر ہیں ڈلی کی رشتی سے ہیں اور ڈلی کو مکہ دھارہ میں آگے بڑھانے کا کام یہ بھارتی جنتہ پارٹی کرے گی یہ ہم آپ کو شواص لاتیں اور جتنے بھی انٹرناشنل لیول کے کام ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے بھارتی جنتہ پارٹی کے موڈی جی کے نترتوں میں ہو رہے ہیں آپ بتائیے دوارکہ میں ہمارا کمیونٹی سینٹر بن رہا ہے موڈی جی کے نترتوں میں جو ہمیشہ بڑھا سوچتے ہیں اور اس درشتی کو لے کر چلتے ہیں اس کو پورا کرنے کا اور ڈلی اس سے اچھوٹی رہ جائے یہ سمبھاؤ نہیں اور اس لئے میں آپ سے نمیدن کروں گا کہ آپ سب لوگ پوری طاقت سے تجندر جی کو چناؤ جتائیں یہ ویکتی نہیں ہے یہ پارٹی کا نمائندہ ہے اور یہ درشتی دے کر کے دیش کو آگے برحالے میں اپنا یوگدان کرے گا اور اس لئے میں آپ سے نمیدن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پوری طاقت لگا کر آپ تاریخوں آپ پورا بجن لگا کر کے اس کو جتنا ہو جتنا ہے انہی شبدوں کے ساتھ بہت 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 ہمارے بیچ میں ہمارے ججارو سانسات پرویش ورمہ جی بھی آئے ہیں ایک بار جوردار تعلیمت وارہ پرویش جی کا بھی سواگت کریں گے سبھی لوگ ہمارے سبحاش نگر میں ہمارا اس کارکرم کی شعبہ کو بڑھایا سبھی نے مل کر کے ہمیں ہماری بڑی بہن سونیا دلمانی جی بھی اشیرواد دینے کے لئے آئی میں ان کا بھی دھنیواد کرتا ہوں گلشن روڑا جی سبھی نے مل کر کے آج